مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ سات رمضان سن 1443 ہجری بمطابق 8 اپریل سن 2022 باعنوان ماہ رمضان کا حسن استقبال خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السودیس حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز حشر الدین مدنی بے شک تمام تعریف اللہ کیلئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اس کی حرچی تعریف کرتے ہیں ہم اس پاکداد کی تعریف کرتے ہیں کہ اس لئے روزے کو مسلمانوں کے لئے راستوں منارہ اور مسلسل بھلائیں اور احسانات کا سرچشمہ بنایا ہے تیرے لئے سرمدی مبارک حمد ہے جس کی حقیقت کے شمار سے سمندر کی سیاہی کم پڑ جائے تیرے لئے پیہم بے انتہا حمد ہے اور تو اے میرے معبود اس کا کتنا مستحق اور لائق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے لئے باغات اور نہرے تیار کر رکھی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں جو نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اور اللہ کے لئے تحجد اور قیام کرنے والوں میں سب سے پریزگار ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے نیک معزز اہلی خانہ اور آپ کے پیش وانام اور صحابہ پر تابعین پر ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک نورہ اور تاریکی کا ایک بادگر آنا جانا رہے اور بہت زیادہ سلابتی نازل فرمائے بعد اللہ کے بندوں آب کا تقوی اختیار کریں اور آپ جب کی مہینے کی ابتدائی دنوں میں ہیں اپنے عمال اور اقوال کو تقوی اخلاص کے دریئے پاک کریں توبہ بے جلدی کریں قبل اس کے کے پیشانیوں کو پکڑا جائے اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو ائی عمالوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو جو رحمان کا تقوی اختیار کرے گا کوشادگی اسے گھیر لے گیا اس کا معاملہ آسان ہو جائے گا پھر اسے تنگی کا خوف نہیں ہوگا سوئی متقی آپ کو کامیابی مبارک ہو آپ خوشگوار زندگی کے لائق ہیں مسلمانوں رمضان کے مبارکت ان خوشیوں میں سے ہے جن سے امت مسلمہ شادہ ہیں یہ بنظیر مہینہ زمانے کے معزز ترین معزز ترین اوقات میں سے ہے یہ عطر بیز مہینہ ہے اس کا فضل نمائیہ ہے اور بھلائیوں سے لبریز ہے ایسا مہینہ جس کے ستارے زمانے کے تاریخ افق پر چمک اٹھے ہیں اور عدمتیں اور سواریاں صحیح سلامت لوٹ آئی ہیں اور لوٹنا قابل تعریف ہے تاکہ ہماری پیاسی روحوں کو رحمت اور خوشدو سے اور بدلہ دینے والے مولا کی قربت سے ضراب کریں وہ آیا ہے تاکہ نیکی او بھلائی کے احساسات اور احسان اور خوش فیلانے کے معانی کو وزدانوں میں دعا تشاہ کریں یہ قبولِ باد بحاری چل پڑی ہے یہ بھلائی کا سیلا ببہ پڑا ہے یہ شیطان ہے جو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور تباہ ہو گیا ابو حرد اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آمد ہوتی ہے یہ تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولیا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو اے شر کے طلبگار رکھ جاؤ اسے دن میں دی اور ابن باجہ نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے روزہ آیا تو پورا خیرہ آیا یعنی قرآن کی ترتیل اور تصویح و تحمید نفس قول و عمل میں لگا رہتا ہے دن میں روزہ اور رات میں تراویح اس معزز مہنے کی آمد دانشمن قیادت اور امت مسلمہ کو مبارک ہو اور اس کے لئے خیرات برکات اور رحمتوں کے موسم کی بڑی خوشکبری ایمانی بھائیو خارست منحرف گھٹیا چیزوں سے نفع بخش دوری اختیار کر کی اپنے مہنے کا بہتر استقبال کرو اے میری قوم تم تقویٰ کی روح سچی توبہ کے ساتھ اس مہنے کا استقبال کرو کی تاخیر کا نراس بٹکنا ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹو کہ بھیڑی یا شاتر ہے اس کی وجہ سے قومیں رسوا ہوئیں اور انہیں بیماری نے جکر لیا سنو تم روزے کو نقص و شگاف سے اپنے عذا پر عقل و خرد کی لگام کسو اور پریزگاری اور تقویٰ کا نگرہ بیٹھاؤ آپ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے اس کے ذریعے بندہ آگ سے بچاؤ اختیار کرتا ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ تب ہی حاصل ہوگا جب عذا کو تباہ کن اور سنگین گناہوں سے روکا جائے زبان کو فضول اور فالتو باتوں سے باک رکھا جائے کلام کو دل آزاری سے بچایا جائے ندر کو حرم سے فیرہ جائے خدموں کو برے اقدام سے روکا جائے سخاوت کا ہاتھ فیلایا جائے ایدہ اور دست درائی سے پرہز کیا جائے اور لرزت صاف ستر دلوں اور سچی پر نفس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزدار ایسا اپنے روزے میں سوائے بھوک کے کوئی حصہ نہیں اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں جن کا اپنے قیام میں سوائے شب داری کے کوئی حصہ نہیں اسے ابن ماجہ ونسائین روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے کا عقی اور گندگیوں سے انہیں روکنے اور پاک کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے اور روزے کو مشروع کی جانے کا ہی بلند ترین مقصد اور روشن ترین ہدفیں اور وہ تقوی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا روزہ متقیوں کی لغام جنگ جنگ کی ڈھال اور نیک و مقرب لوگوں کی ریادت ہے وہ باقی تمام عمال میں رب ان کے لئے خواہے وہ بندہ اور اس کے رب درمیان ایسا سربستہ راز ہے جس سے اس کے سوا کوئی با خبر نہیں امام کمال ابن الہمام رحمہ اللہ نے کہا روزہ برائی کا حکم دینے والے نفس کو شان کرتا ہے اور تمام عادا سے جنی فضل باتوں کے سلسلے میں نفس کی تیزی و گرمی کو توڑتا ہے سوم و قرآن کی امت رمضان جس میں قرآن اتارا گیا اس میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سران کا مذاکرہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے کہے گا اے رب میں نے اسے کھانے اور شہوز سے روکا تھا تو اس کے لئے میری سفارش کو قبول فرما اور قرآن قیامت نے رات میں اسے نل سے روکا تھا لہا تو اس کے لئے میری سفارش کو قبول فرمائے اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اسے امام احمد و طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں احسانات کے چشمیں بہ پڑی ہیں اور پاکیزہ ترین طریقے کی طرف مائلوں کے دل شاداب ہو گئے ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو قرآن میں تدبر کرتے ہوئے کرے گا اس کے سامنے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا سو تم قرآن میں تدبر کرو اگر تم ہدایت چاہتے ہو خیر تو تدبر یہ قرآن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھی اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو ذکر استفاد تلاوت قرآن صدقہ اور احسان جیسے نیک عمال سے مختص کرتے جو دوسرے مہنوں میں نہیں کرتے یا ہم ضرورت مندوں اور تنگ دستوں کو صدقہ دینے کی فضیلت کی یاد دہانی کراتے ہیں اس لئے آپ اپنے مال کی زکاة ادا کریں معاشرے کے اوقات کے مستحقین تک امانت و شفافیت کے ساتھ امدادات پہنچانے میں شاہ سلمان ریلیف سینٹر احسان خیراتی پریٹ فارم کا جو کردار ہے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں اور یہاں اس وطنی مہین کو سراحہ جانا چاہیے جس کو شروع کیا گیا ہے خیر کام کے لئے اس مبارک خیر کے مہینے میں اے میرے بھائیو رمضان ذات سے لے کر مختلف میدانوں کے لئے حال انے کا موقع ہے اللہ کا فرمان ہے کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے بدلے اسی طرح رمضان امت کے لئے کتاب و سنت کو مضبوط سے پکڑنے اختلافات اور کشمکشوں کو چھوڑنے بہرانوں سے نکننے کے لئے سنجدگی سے کام کرنے سلح و وعاشتی اور اتحاد و اسلام کرنوں کو تقویت بہم پہنچانے جنگوں کو روکنے ہتھیار ڈالنے امن و سلامتی قائم کرنے اور تعمیر و ترقی اور آبادکاری میں لگنے اور میڈیای چینلوں اور باہم رابط سائل کو معزز مہنی کی حرمت کی پازداری کرنے اور میڈیای اور ڈیڈیچل اخلاقی مواد پیش کرنے کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہے یہاں غیرت مندوں کے بڑے طبقات کے شور و بیداری کو سراحہ جانا چاہیے جو اپنے دین اور اخدار کا دفاع کرنے باطل و فساد و تفریقہ اور فتنوں کے داعی اور شر و دہشتگردی کے اناسر کو شکست دینے اور وسطیت و اعتدال کے اخدار کو فروق دینے کے لیے ٹیکنالوجی اور باہمی رابطے کے وسائل کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے اور اس کا احتساب کرنے اور عمل کی اصلاح کرنے کا موقع ہیں چنانچہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے آپ کو اس زمان و مکان میں بسایا ہے آپ ان مبارک دنوں اور راتوں میں دعا کرنے میں محنت اپنے لئے اپنے گھر والوں لئے اپنے حکمرانوں وطنوں اور امت کے لئے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کریں ان کے خون کو بہنے سے روکیں اور ہر جگہ ان کے حالہ صداریں اور ہر جگہ آپ کے کمزور بے گھر مسیبہ زدہ قیدی اور مضلوم بھائیوں کی مدد کریں ان کے مصائب اور پریشانی کو ان کے مشکلات اور غموں کو کافور کریں اور امت مسلمہ سے فتنوں آزمائشوں بیماریوں وابعوں کو اٹھا لیں اللہ ہمارے لئے قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم برکت دے اور ہمیں ان کی واضح آیت مصفہ اپنی بات کہہ رہا ہوں اور امتہ و جلال واسے اپنے لئے اور باقی تمام مسلمان کی رونا ہے کہ مغفرت قلب کرتا ہوں ہر طریق تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں سب سے عظیم مشہود مہینے سے مختص فرمائے جس میں برکتیں و سعادتیں فضوطر ہوئیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس کی بدولت ہم ایسی گواہی جس کی بدولت ہم یون وعون کامیامی امید رکھتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور اللہ کی طرف دعویٰ دی یہاں تک کہ مطلبہ خیر عام ہوگی اللہ درود نازل فرمے آپ پر آپ کے اہلی خانہ پر اور آپ کے صحابہ پر جو کامل مہتاب ورحبر ہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اللہ کے بندوں اپنے رب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ روزے کا جوہر و لاسہ اس کا لبی لباب و مغزے امام بغوی رحمہ اللہ لعلکم تتقون کی تفسیر میں فرمائے یعنی تم روزے کے دریئے تقویٰ حاصل کرو کیونکہ روزہ تقویٰ تک مہنچنے کا راستہ ہے اس لیے کہ روزے میں نفس کو قابوم کرنے اور شہوات کو تونے کا مادہ ہے مسلمان بھائی و مبارک مہینے میں مبارک امت پر واجب ہے کہ وہ گفتار و جذبے کے مقام سے کار کر دے کہ عملی میدان کی طرف آئے آئے ہم سب پور جلال مہینے سے پاکیزہ ترین خوشبو و عطر لیں آئے ہم محکم آیات اور اجلِ صفحہ سے نوکی بوندے اور برند خوشکبریاں اور رحمتیں حاصل کریں جو ہمارے دنوں کے لئے تریاق و شفا اور ہمارے روحوں کے لئے روشن صبح ثابت ہوں گی جی ہاں اللہ آپ کا نقبان ہوں ہم جب کیسے مبارک مہینے میں جی رہے ہیں جو ایسی رات کو سموئے ہوئے جو حضاثوں سے بہتر ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کی قبیل سے ان جامح خدمات کا بیان ہے جن سے ہمارے محفوظ ملک میں کورونا وبا سے جڑی احتیاطی پابندیوں کو اٹھا لیے جاد معتمین اور زائرین سرزمین حرمین شریفین پر امن و امان اور سکون اتمیان کے ساتھ لطفہ اندوز ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل فیر ان خدمات کی جنہیں اس مبارک ملک نے رحمان کے مسخر کیا ہے اس میں کوئی تعجب نہیں اللہ نے اسے اس عطیم عزا سے مختص فرمایا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے عجر سے نوازی اور زمان و مکان اور تعریب تعمیر و انسانیت بارسی حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں اس معزز شرف اور اصل عظمت کو جاری رکھنے میں اس کی مدد کریں سنو زمان و مکان کی تعظیم کرو اور اس کے امن و نظام کی پازداری کرو گدہ گری جیسے منفی مداہر سے بچو اور اس کا انصداد کرو اسی طرح سنوازی گدہ گری ہے اور اسی طرح اپنے لڑکوں اور بچوں پر نظر رکھنے اور اس معزز سرزمین کے آداب کا خیار رکھنے پر توجہ دو تاکہ دنیا و آخرت کے جس بھلائی کہ تم تلبغار ہو وہ تمہیں حاصل ہو مطالقہ اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون جو مبارک کوششیں سرفر ہیں ان سب کے لئے اور حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت میں مصروف کارکنوں کے لئے ہر طرح کی گزاری و قدردانی اللہ ہمیں اور انہیں عجل سواب سے منا کرے اور اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے اور ان کارکنوں سے قبول فرمائے بات ہوئی آپ سے و رسولوں کے شوا اور روزداروں اور تحجد گداروں کے خدوا امانت دار نبی امی پر درد و سلام پڑھیں جیسے کہ رب العالم نے آپ کے وعد یا محکم کتاب میں اس کا حکم دینا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے سے درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ اس پر دس درود بھیجے گا سب سے افضل درود و سلام ہو معزز نبی مصطفی محمد پر ان کے آلو و اصحاب پر